خداون یسو مسیح کے بابرگر جلالی اور فتما نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام پیچھے والوں کو بھی آپ سب خوش ہیں آج شام سب سے پہلے تو میں خداون کی شکر بزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے چنا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ اپنی بھیڑوں کو چن لیتا ہے اور میں اس کی بھیڑوں نے مجھے چنا اس لیے آج میں اس جگہ پر موجود اس سے پہلے کہ آج شام میں خداون کے جندہ پاک کلام کو آپ لوگوں تک شیئر کروں میں اپنی گواہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اور میری بھیل بچپن صحیح قدمت میں ہیں خداون نے ہمیں بہت کم عمری میں چنا اور بہت سے پاسٹر نے میرے لئے پروفسی کی جب میں تحمیرہ کے ساتھ خدمت میں تھی تو بہت سے لوگوں نے پروفسی کی کہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ خدا کی خوادبہ بنیں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں خود بھی خدا کے کلام کو بقائدگی سے پڑھتی تھی اور میری دن کی بھی یہ ڈزائر تھی کہ میں خداون کی خدمت کروں دو ہزار چودہ میں میں نے سوچا کہ جب خدمت میں بھڑ رہی ہوں خداون یہ چاہتا ہے تو میں بائبل کالج میں اڈمیشن لوں اور خداون کے نام کو جلال دور اس کے کلام کو بقائدگی سے سیکھوں لیکن دو ہزار چودہ میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم لوگ ایک ورشپ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے بنوں کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں اڈمیشن نہیں لے سکی اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں میں نے سوچا کہ اب میں ضرور اڈمیشن لوں گی لیکن دو ہزار پندرہ میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اتنی بھی مہار ہو گئی کہ جن بہ دن میری طبیعت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھا میرے پیرنس مجھے میرے خیال میں سنانباد کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہوگا جس کے پاس مجھے لے گئے گئے ہوں میرا ہر ٹیسٹ ٹھیک آتا تھا دنیا کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو انہوں نے نہ کروایا ہوں ہر ٹیسٹ میرا ٹھیک آتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ دن بہ دن میں ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی بیماری کی طرف بڑھتی جا رہی تھی میری ماں کو بہت سے لوگوں نے کہا جوان بچی ہے اس کو ادھر لے جو وہاں لے جو کیا وجہ ہے کیوں اس کے ساتھ یہ سب کو چھوڑ رہے خیر میں خدمت بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی سٹڈی بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ خدابان میں نے بلیز کو شرمندہ کرنا ہے اور میں نے 2016 میں ضرور بائیبل مالیج میں ایڈمیشن لینا ہے 2016 میں میں نے سوچا کہ اب میں ایڈمیشن لوں گی تو 2016 میں میرے ساتھ ایکی انسیڈنٹ ہو گیا اور میں برن ہو گئی میری نیک میری آرم جو ہے وہ برن ہے جب میں برن ہوگی گھر والے مجھے ہسپٹل لے گئے میں وہاں پہ چوپیس سے پچیس دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہی میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ جہاں پورا پاکستان میرے لئے دعائیں کر رہا تھا خادمین میرے لئے دعائیں کر رہے تھے پلیسیاں میرے لئے دعا کری تھے خدا کی ایک بندی تھی جو میرے لئے جنگ لائے تھے پلیس نے اس کو کہا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا میں اس کو لے جاؤں گا لیکن خدا کی وہ بندی میرے لئے جنگ کر رہی اس نے خدا کے آگے روئی گھڑ گھڑائی آنسو بھائی میں جتنے دن ایڈمیٹ رہی وہ روزے میں لئے لئے جب پلیس اسے ڈائریکٹ ٹاک کرتا تو اس نے خدا کے ساتھ زد لگا لی اس نے خدا کیا خدا میں اگر کہ تیری طرف سے ہے نا یہ مر بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی برہان ہے لیکن اگر کہ تیری طرف سے نہیں ہے تو میں نے اس ہسپیٹل سے خالی ہاتھ نہیں جانا خدا میں نے اس کا گھڑ گھڑانا سنا اس کے آنسو دیکھے اس کے روزوں کو قبول دیا اور چوپیس میں دن میں اپنے گھر تھی حالیلویہ خدا میں نے اس کی دعاوں کو سنا اور وہ خدا کی پردی کوئی اور نہیں آپ سب کی پیاری بھیانتے ہیں مینا تارک میری بھیانتے ہیں میں اپنے گھر چلی گئی آپ سب چانتے ہیں کہ جہاں نائنٹی پرشن لوگ آپ کی فیور میں ہوتے ہیں ٹین پرشنڈ آتے ہیں بھی ہوتے ہیں آپ سب اس چیز سے واقع ہیں میں اپنے گھر چلی گئی آپ سب جانتے ہیں کہ برن پیشنڈ کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں زخم بھرنے میں ٹائم لگتا ہے تہمینہ میٹنگ پہ تھی میں اور میری امی گھر میں تھے اور میں رو رہی تھی امی کچن میں کام کری تھی اور میری شروع سے نیچر ہے کہ میں جب بھی دعا کرتی ہوں میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لائٹ بند کر کے اور زمین پر بیٹ کر دعا کرتی ہوں میں دعا کری تھی اور میں رو رہی تھی خدا کے آگے میں نے کہا خداوند تُو نے مجھے ہمیشہ اپریسیشن دی ہے زندگی کے ہر فیس پہ تُو نے مجھے عزت دی ہے پھر بتا مجھ سے کہاں گلتی ہوئی کہ مجھے اتنی بڑی سزا میں دی آج لوگ بہت سی باتیں بھی کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ جب مجھے آگے اپنی گواہی بتاتے تھے نا کہ خدا ہمیں نظر آیا خدا ہم سے بولا تو میں کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کیسے بول سکتا یہ لوگ اینی کریں وہ تو نظر نہیں آتا جب میں خدمت میں نہیں تھی لیکن اس رات جب میں رو رہی تھی میں اپنے انسوم ہاری تھی تو آپ بلیب کریں مجھے وہ نظر آیا مجھے وہ دکھائی دیا اس نے میرے انسوموں کو پہنچا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ میری طرف سے نہیں تُو نے بس اب یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے تجھے زندگی دی اور یہ زندگی اس لئے دی ہے تاکہ تُو میرے نام کی منادی کرے اور یہ خداون کی قدرت اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نگی دیکھا پھر سے خدمت میں شروع ہوگی خداون نے وہی چہرہ دیا وہی جوگ دوبارہ سے دی پھر سے تحمینا تاریخ ورشیب منسٹری کے ساتھ خدمت کرنا شروع ہوگی اور خدمت میں اتنی بیزی ہوگی کہ اپنی لائک کے بارے میں سوچائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کے جہاں نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ کی فیور پہ ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ وہ لوگ آپ کے کچھ اگینس بھی ہوتے ہیں اپنی خدمت میں مگن تھی سب کچھ اچھا چل رہا تھا لائک کچھ حال ہوگئی پھر کانوں میں باتیں آنا شروع ہوگئی لو جی اینڈی کڑی تے برن ہوگئی ہے جال گئی ہے اینڈ اپورڈ لائکے جائے گا اپنے ساری عمر اپنے قرآمہ دے دارتے پیٹھی گئے گئی اہدہ تو کوچھ بھی نہیں موڑ ہوئے گا پھر خداون کے پاس دیکھ خداون دیکھ میں تو تیری خدمت کر رہی ہوں اور میرے پاس دلٹ آئیم ہی لیں کہ ان لوگوں کی باتیں سوچوں خداون پھر مجھ سے ہم کلام ہوا کہ چک کریں میں نے ضبور کی کتاب میں جب پڑھتی تھی تو وہاں پر دعوت نبیس تو صویرے اٹھ کر خدا کے نام کی تمجید کرتے تھے میں نے اس بات کو اپنے پلے سے بان لیا تھا اور میں نے اپنے فون پر الارم لگایا ہوتا تھا اور میں سمو تین بجے جب پورا بھر سو رہا ہوتا تھا اور میں سمو اٹھ کر دعا کرتی تھی میری ماں کو یاد ہے آج بھی یہ میری یہی یادت ہے کہ میں سب سے مرے اٹھ کر دعا کرتی خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا سے کہا خدا میں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھے کہا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے سوچنا جب میں نے تجھے جلتی آگ سے بچایا موت کے مو سے نکالا تو یہ میری سمید آرہی ہے تیرے لیے کیا کرنا ہے میں پھر چک ہوگی خدمت میں مگن ہوگئی اور لاسٹ یا خدا نے ان تمام لوگوں کے مو بند کیے اور مجھے ایک بابرکت بھرانا دیا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے خزبند ادھر بھی ہیں بچاؤں گی سنیا آپ بومنٹلی سٹیج پر آگئی لاسٹ یا میری شادی ہوئی خدا میں نے مجھے ایک خوبصورت بابرکت خدمت گزار خدا کا خادم دیا جو میرے ساتھ مل کر خدمت کر رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ان لوگ وہ بھی خدا کی خدمت میں ہیں میرے پادر ان لوگ بشب ہیں بشب اپ لاہور پاسٹر آسید جون بشب آسید جون ان کا نام ہے میری مدر ان لوگ وہ بھی خدا کی خادمہ ہیں اور ہم سب مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ برکتیں یہ بحانی یہ ازادی یہ شفای یوں ہی نہیں مل جاتی خدا کو پتا ہے کہ میں جو سب سے اٹھ کر اس کے آگے آنسو بہاتی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس لیے آج شام میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میری طرح آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی نوجوان بہنیں یہاں پر بیٹھیں اگر آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی مشکل ہے پریشانی ہے تکلیف ہے یا خاندانوں میں ہے تو صرف اپنے یسو کا پلہ بانگیں اس کا پلہ زور سے پکڑے ہیں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف اپنی زندگی کا خاص وقت دیں جیسے دعوت نبی صبح صبح رہے اٹھ کر خدا کے نام کو عزت اور جلال لیتے ہیں جب آپ یہ کریں گے نا تو خداون خود بخود آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا اور میری برکت آپ نے دیکھ لیتے ہیں اور وہی لوگ جو میرے اگیس کے وہ جو لوگ باتیں کر دیتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب خدا کو آپ کی روشیں پسند آتی ہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے وہی لوگ باتیں کرتے تھے کہ اے اس کڑیدہ صبر سے اے اس کڑیدی خدا دینال وفاداری سے انہوں ایس لیے حجر بھی لیا ہے یہ ہوتی ہے خدا کی قدرت یہ ہوتی ہے خدا کی بحالی اور یہ صرف تب میدی ہے جب خدا کی آپ کے ساتھ ہو اور آپ خدا کا پلہ زور سے باندے ہیں آئیے اب ہم خدا کی پان کلام کو سیکھتے ہیں کہ خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ ہمیں کیا کہتا ہے کس کس کے پاس خدا کا کلام ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور ہم سب دعا کریں گے خدا قادر مطلق تو جو یہ ہوا پاک ہے تو جو پچانے اور چھوڑانے والا خدا ہے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج شام اس وقت کے لئے خدا ہم اس خوبصورت پر ڈال کے لئے جو خدا ہم سب نے مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لئے سجایا خدا ہم آج شام خود کو پیچھے اور تیرے پاک روح کو آگے کرتی ہوں اور خدا ہم آج چاہتی ہوں کہ آج کا کلام خدا ہم جو تُو ہمیں ذکھا ہے وہ یہاں پر بیٹی ہر زندگی کے ساتھ ان کے گھر جائے اور یہ تیرے نام سے برکت پائیں خدا ہم تیرا شکر تیری تاریخ کو آمین ہم دیکھیں گے خدا ہم کے زندہ با کلام میں سے پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پانچ واپ اور اس کی چودہ آئے میں جانتی ہوں ٹائم کافی زیادہ ہوگیا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی شورٹ سرمند ہوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ جتنی دیر بولوں آپ سب اس کلام کو بھیان سے سنیں تاکہ آج شام آپ کے گھروں میں بھی خدا کی برکت آپ کے ساتھ جائے افسیوں پانچ واپ اور اس کی چودہ آئے یہاں پر لکھا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیو تو مسیح کا نور تجھ پر چنکے گا پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیو تو مسیح کا نور تجھ پر چنکے گا میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پالوس رسول کا یہ جو بیان ہے یہ صرف افسیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے بلکہ مجودہ دور کی کلیسیا کے لیے بھی ہے اگر ہم مجودہ دور پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف کمراہی، لڑائی جھگڑے، فساد، حسد، لالت، فریب وغیرہ نظر آتا ہے اور پالوس رسول ہمیں ایک سنگین خطرے سے اگاہ کر رہے ہیں یہ ایک خطرے کی گھڑی ہے اے سونے والے جاگ پالوس رسول جگا رہے ہیں کوئی سنگین خطرہ ہے اس لیے وہ ہمیں جگا رہے ہیں آپ کو پتہ جب کوئی سنامی آنے کا خطرہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا خطرہ درپیش ہوتا ہے تو پہلے سے اگاہ کیا جاتا ہے الارڈ ہو جائے جاتے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے آج کل ہم نیوز میں بھی سن رہے ہیں کہ کراچی میں اور سندھ میں طفان آنے والا ہے سلابی طفان جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے سے حکومت نے سب کو اگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اتیاطی کا تعبیر کر لے یہ سرگرم ہونے کی بلاہت ہے پالوس موسیل کہتے ہیں کہ تم جو سستی میں تاہلیت میں پڑے ہوئے ہو کمفرٹ زون میں پڑے ہوئے ہو جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ اُٹھ جاؤ وہ ہوشیار کرے وہ بلا رہا ہے وہ مخاطب ہے ان سے جن کو کوئی ہوش ہی نہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں وہ مخاطب ہے ان سے جو سوئے ہوئے ہیں وہ مخاطب ہیں ان سے جو خطرے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مخاطب ہیں ان تو جن کو اپنی حالت کا اندازہ ہی نہیں اس نے پالوس رسول فرما رہے ہیں جاؤ اور مردوں میں سے جی ہوئے ہیں جب ہم اکسیوں دو باق اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے جب اپنے کسوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پالوس رسول یہاں پر گناہ کی حالت سے بیدار ہونے کی بات کر رہا ہے آج کا انسان صرف اپنے عیش و عرام کے لیے جی رہا ہے دنیا داری کے لیے ذاتی مقعدات کے لیے صرف اپنے لیے پرانی انسانیت میں چھکڑا ہوا ہے انسان پالوس رسول بیدار کر رہے ہیں جاغ اور مردوں میں سے جی ہو وہ جگار ہیں وہ پیدار کر رہے ہیں وہ شیار کر رہے ہیں تاکہ خطرے کی تمگینی کا اندازہ لگا سکو میرے عزیزوں پالوس چاہتا ہے انسان کوشش کریں خود کوشش کریں تاکہ نور کو دیکھیں روشنی کو دیکھیں یاد رکھیں جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے روشنی آپ کے زندگی میں نہیں آئے گی اور گناہ کی جو حالت ہے وہ آپ کو تاریخی میں گمراہ میں لے جائے گی آپ کو برباد کر دے گی آپ کو بران کر دے گی آپ کے خاندانوں کو برباد کر دے گی اس لیے لکھا ہے کہ انجیل کا پیغام حلاق ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے اگر آپ خدا کی قدرت کو چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کام کریں تو پھر اس کے کلام کو پڑھنا شروع کریں اور تب تک پڑھتے رہے جب تک اس کا کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ نہ پکڑیں انجیل کا جو پیغام ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں یوں سٹر کو بھی بتانا چاہتی ہوں یہاں پر بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے سپیشلی میں آپ لوگوں سے محاطب ہوں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ مفت کائناہ ہیں لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس کی سنتیں ہیں پالوس رسول ہمیں راہ دکھا رہے ہیں جاگ اور مردوں میں سے جی اور تو مسیح کا نور تجھ پر تو مسیح کا نور تجھ پر جمپے گا اس لیے اب شام میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ چھوڑ دے دنیاوی زندگی کو چھوڑ دے گناہ کو چھوڑ دے بدی کو چھوڑ دے مصد کو لالچ کو فریب کو اور باغی پن سے باز آ جائیں مردوں میں سے جی اٹھیں نئی زندگی کے لیے اگر آپ ان تمام چیزوں کو تر کر دے گے تو پھر مسیح کا نور آپ کو انام میں ملے گا اور نئی زندگی خدا یسو مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں حاللویہ یاد رکھیں اگر آپ خود اپنی زندگی نہیں بدلیں گے تو آپ کی زندگی کوئی نہیں بدلے گا اور جب آپ اپنی زندگی کو خود بدلیں گے تو خدا کا جو نور ہے وہ آپ کی زندگی میں چمکے گا کیونکہ وہی روحانی نور ہے خدا کا جو نور ہے وہ گناہ سے نجات ہے اور جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو پھر موفی پاکیزگی اور راستوازی ہمیں اس کی طرف سے انام میں ملتی ہے حاللویہ اور ہم اس کی ابدی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے عزیز بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں خدا ون یسول مسیح اس دنیا میں اس لئے آیا تاکہ کھوئیوں کو ڈھونڈیں اور گناہ گاروں کو نجات دیں اس کے آنے کا جو مقصد ہے ہماری زندگیوں سے تاریکی کو خاتمہ اور نور کو ہمارے اوپر چمکانا ہے اس لئے پالوس رسول فرماتا ہے اس نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے نکال کر اپنے بیٹے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کر لیا میرے عزیزو یہ بلاہت ہے یہ امید ہے صرف ان کے لئے جو اس کی بلاہت کو سنتے ہیں یاد رکھیں خدا ون یسول اس نے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی قوبہ تک نوبت پہنچیں اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج اس شام خدا کا نور آپ کے ساتھ آپ کے گھرائیوں میں جائے میری طرح آپ کی زندگیوں میں مشکلیں دور ہوں بیماریاں دور ہوں آپ کی گھرانوں میں بحالی ہائیں آپ کی زندگیوں میں ازادی ہائیں خدا کا نور آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی میں چمکیں تو پھر جاگیں غفلت کی نیم سے جاگیں گناہ کی حالت سے جاگیں مردوں میں سے جی اٹھیں اور خدا کے نور کو انعام کے طور پر حاصل کریں آمین کون کون چاہتا ہے کہ آج خدا کا نور اس کے ساتھ اس کے گھروں میں جائے تو آئیے پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور ہم سب مل کر دعا کریں گے میں چاہوں گی کہ خدا کے خادم بشپ شاہد محمود بھی سٹیج پر آ جائیں اور ان کے ساتھ تمام خادمین سٹیج پر آ جائیں اور آج شام ہم سب آپ کے لئے مل کر دعا کریں تاکہ آج کا کلام آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کر جائیں حالیلویہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھائیے خداون قادر مطلق تو جو لا تبدیل لسانی لا ریب خدا ہے تو جو ابراہم اضحاب یقوب کا خدا ہے خداون میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیرے اس خوبصورت کلام کے لئے جو تُنہیں ہمیں دیا ہے خداون میں چاہتی ہوں کہ آج کا یہ تیرا کلام نور بھن کر تیرے لوگوں کے ساتھ جائیں اور ان کے گھرانے روشن ہو جائیں ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں خداون آج کے کلام کے وسیلہ تُنہیں پر دار کر خداون انہیں جگہ یہ جو گناہ کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں خداون آج خداون یہ اپنی زندگیاں تجھے دے دیں خداون اور تیرے نام کو عزت اور چلا دے خداون میں تیرا شکر کرتی ہوں خداون اس کلام کے وسیلہ کو انہیں برکت پر برکت دینا خداون تیرا شکر تیری تاریخ ہو خداون اب میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی بیمار ہیں وہ ایسے ہی کھڑ رہے ہیں خدا کے خادم بشپ شاہد ممود آپ سب کے لئے شکایت چاہیں اور جو لوگ بیمار ہیں آپ سب سے میں چاہوں گی کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے آجیں خسیل میں آپ سب کی سلامتی ہو تو ابھی میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم بیماروں کے لئے دعا کریں ہمارے درمیان بھائی ندیم ہے